اسلام علیکم کچھ عرصے کی خاموشی کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں اس سارے عرصے میں بہت حالات بدلے ہیں جو میں دیکھ رہا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ آپ لوگوں کو کس لحاظ سے کیا بتایا جائے کیا سمجھایا جائے لیکن بارال چھوٹی سی کوشش ہے اگر تو آپ جذباتی ہیں یا دل کے مریض ہیں تو پھر یہ ویڈیو نہ دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے حضرات کے ابھی عادل راجہ کے بارے میں بہت ساری افوائیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ وہ وہ سب اب تک جو میں نے سنا ہے مجھے جو پتا ہے وہ جھوٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ کی کون سنتا ہے جناب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برطانیہ میں جا کے کسی کو کچھ کہیں گے اور وہ یس سر کر کے اسی وقت اس چیز کی کر دیں گے تعمیل ایسا کچھ نہیں ہے ورنہ الطاف حسین کے خلاف کیا کچھ نہیں تھا میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کے خلاف تو بقاعدہ ثبوت موجود ہیں مہیا کیے گئے کیا ہوا ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں تک پہنچ گئے یہ لوگ اور کچھ نہیں ہوا الطاف حسین کے گھر سے کیش برامد ہوا لاکھوں پاؤنڈ کچھ نہیں ہوا اصل میں پاکستان کی قسمت خراب ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی گیم میں ایک اہم مہرے کے طور پر پھس چکا ہے اس میں نہ آرمی کا قصور ہے نہ ہمارے سیاستدانوں کا یہ سلسلہ پچھتر سال سے چل رہا ہے اور اس کی بنیاد بہت پہلے رکھتی گئی تھی قصوروار سب سیاستدان ہے بشمول عمران خان کے کہ وہ اس چیز کو سمجھتے بوچھتے یا نہ سمجھتے ہوئے اور نہ دیکھتے ہوئے دونوں صورتوں میں اس کھیل کا حصہ بنتے رہے آسیم منیر کے خلاف بہت پہلے سے محاذ باجوہ صاحب گرم کر کے جا چکے تھے ان کو پتا تھا جب امریکہ کا دورہ ہوا اور ان کو ایکسٹینشن سے انکار ہوا تب سے پتا چل چکا تھا ان کو کہ جناب اعلیٰ کون آ رہا ہے اپوزیشن نے جو اب حکومت ہے انہوں نے کھل کر کردار اس میں ادا کیا کہ عمران خان اور موجودہ آرمی چیف کے درمیان کوئی بھی رابطہ نہ ہو سکے اور ایک آگ لگا دی گئی ان دونوں کے درمیان میں اس کو مسلسل ہوا دی گئی تا وقت ہے کہ نو مئی کا واقعہ ہوا نو مئی کے واقعے میں عوام تو خیر ایک شترے بے مہار کی طرح جس کا جدر مو اٹھ رہا تھا وہ جا رہے تھے پی ٹی آئی کے لیڈرز نے اس کو ایک لحاظ سے اس کو آرگنائز رکھنے کی کوشش کی لیکن بارال فائدہ اٹھانے والوں نے فائدہ اٹھایا اور اس کی بنیاد بنی جو گرفتاریاں ہوئیں جناب انقلاب کی بات کرنے والوں سے میرا اتنا سوال ہے کہ جب پیٹ میں روٹی نہ ہو یا جس ٹیم روزی روٹی کے لالے پڑے ہوں تو کیسا انقلاب جناب ابھی تو جو وقت آ رہا ہے آگے یہاں باہر بیٹھ کے جو آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ کونے کے اندر کا منظر اور کونے کے باہر کا منظر بہت مختلف ہوتا ہے جناب اگر آپ کسی بہت بڑے سمندر میں تیر رہے ہیں اور اگر کوئی ہوا سے آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ آپ کے نیچے کون کون سی مچھلیاں خطرناک یا دوستانہ آپ کے نیچے تیر رہی ہیں تو اس وقت پاکستان کو چین اور روس کا اصور رسوخ کم کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا جائے کا مزید امریکہ کی بیس یہاں پہ بنے گی اگر بن چکی ہے مجھے شمسی اور بڑا بیر کا پتہ نہیں ہے لیکن بارہ لطلاتی ہیں کہ وہاں پہ تو تیاریاں شیروع ہو چکی ہیں آمدورف شیروع ہو چکی ہے امریکہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ چائنہ کے خلاف ایک بڑا محاص کھولنے جا رہا ہے اور یوکرین کو وہ مزید اسلحہ بھیج رہا ہے جس میں ایک اسطلاح ہوتی ہے ڈپلیٹڈ یورینیم وہ اس کے مارٹر گولے اور ٹینک کے شیلز جو ہیں جو ان کے ایم وان ایبرمز میں استعمال ہوتے ہیں وہ اس سارے کیل کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جناب ایک تو کیونکہ ڈالر کی عمر پوری ہو رہی ہے تو پھر اس تمام نظام کو جنگ عظیم ڈھوم کی طرح گرائے جائے اور اب جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی یا برکی کرنسی اور پھر ایک سینٹرل گورنمنٹ جس کا ہم کسی زمانے میں سنتے تھے کہ ایک سائنس فکشن کا وہ موضوع ہوتا تھا اب وہ جناب ایک حقیقت بننے جا رہی ہے اس کے بعد چین جو ہے وہ معاشی طور پہ اس وقت دنیا کی سوپر پاور بن چکا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے امریکہ کو اس چیز سے سخت چڑھ ہے کہ کوئی اس کو کسی بھی قسم کا مقابلہ کرے اس کے ساتھ چاہے وہ معاشی طور پہ ہے جنگی طور پہ ہے تو امریکہ کے نزدیک ہر چیز کا حل جنگ ہے یہ دنیا کی واحد ٹوم ہے جو پچھلے بہتر سال سے حالت جنگ میں ہے تو اس کی مثال تو وہ دیتے ہیں جو آپ کے سیانے لوگ ہیں کہ امریکہ کے ہاتھ میں اس وقت تھوڑی ہے اور اس کو ہر مسئلہ ایک تیل کی طرح نظر آتا ہے تو بہرحال واپس پاکستان کی طرف آتے ہیں تو جناب پاکستان کا اس لحاظ سے رول بہت اہم ہوگا کہ آپ کو ایک جنگی بیس بنا کے اور چین کے خلاف آپریشن کیے جائیں گے جیسا کہ روس کے خلاف کیے جاتے تھے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ روس کا ہی موڈل استعمال کر کے چین کو کمزور کر لے گا لیکن اس وقت امریکہ کی حالت جتنی بری ہے اور جتنے کرزوں میں وہ ڈوبا ہوا ہے اس ٹائم بس یہ سمجھ لیں کہ اس کی ڈیسپریشن کی انتہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی بڑا محاذ کھلے اور اسلحہ بکنا شروع ہو کرنسی دوسری جو ہیں باقی کرنسیاں کمزور ہوں باقی معیشت کو میں بلوک کر سکوں جنگ کا بہانہ بنا کے تو اس صورت میں پاکستان میں جناب آپ بھول جائیے کہ آپ کوئی تبدیلی آنے والے دنوں میں دیکھ سکیں گے کہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ابھی ہماری قوم انقلاب کے لئے تیار نہیں ہے ابھی آپ لوگ کو مزید انتظار کرنا ہوگا آپ کی تربیت کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن یہ ہے کہ آپ صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے اور ایک چیز کا دھیان رکھئے کہ امن رہے کوئی بھی متشدد طریقہ مت اپنائے آرمی کا کام جو ہے وہ ملک کا دفاع کرنا ہے اور جہاں ملک کی سالمیت انہیں خطرے میں نظر آئے تو وہ کوئی بھی دام اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے اور یہ تربیت ہے ان کی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی خدا نہ خواستہ عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے یہ انہیں کچھ ہوتا ہے تو آپ باہر نکلیں گے اور سب بدل جائے گا اور یہ نہیں اس کے بعد حالات مزید خراب ہوں گے اب تو فوجی آپ پہ گولی چلانے سے بھی گریز نہیں کرے گا کیونکہ نو مہی کے واقعے کے بعد بہت ساری تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں تو بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے جناب چیز یہ ہے کہ اب حالات جو ہیں سورنے سے پہلے بگڑیں گے لیکن بارحال ہر برے وقت کے بعد ایک اچھا وقت اور ہر اچھے وقت کے بعد ایک برا وقت آتا ہے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ پاکستان اور افواج پاکستان کا حمی و ناصر ہو پاکستان کی عوام کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاک افواج پاہندہ بات اللہ حافظ